اس کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ فور ہیڈ یہ اس کا نوز اور یہ اس کی آئیس سائیڈ تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہاں تو اس میں مردے کو رکھ گئے نا یہ پھر وہ ڈانس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسن سرگانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹورزم دوستو ہم آپ کو پتا ہے کہ بمبو ریت میں ہم آئے تھے چلم جوشی کا فیسٹیول دیکھنے کے لیے وہ کل لاس ڈے تھا فائنل تھا یہ بمبو ریت گاؤں میں ہی وہ ہم نے دیکھا تھا اب ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں پر گریویارڈ جائیں جو کلاش میں گریویارڈ ہے وہ بھی سنایا کہ کافی سٹوریکل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مس نہیں ہونا چاہیے وہاں جائیں تو ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں گریویارڈ کبرستان کی کلاشی گریویارڈ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ میرے سامنے کلاشی کبرستان کی انٹرینس ہے ہم یہاں سے داخل ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کے کیا مناظر ہے تو چلیں میرے ساتھ مجھے بتائیں یہاں پر آ کر مجھے تو ایک عجیب سی ایک سمیل فیل ہو رہی ہے گھٹن سی ایک فیل ہو رہی ہے جو ہم نے رستے میں ایک بڑی ایک فریش قسم کی اکسیجن تھی وہ یہاں پر نہیں ہے کہ جیب سی سمیل ہے اور تابوت اور جب انسانی ڈانچے انس کے بوڈی پارٹ میں نے دیکھے ہیں تو مجھے بسنا عجیب کسی میری فیننگز ہے آپ کیسے بارے کہیں گے اور ہسٹری کے بارے بھی تھوڑا بتائیں اللہ مالہ حسن بھائی جب آپ گریویارڈ میں آئے ہو اور ایسا گریویارڈ جو کہ بہت پرانا ہے اور جس میں تدفین کا کوئی رواج نہ تھا ایک عرصہ پہلے اب تو خیر خیلاشی قبیلہ تدفین کرتا ہے چاہے گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں اس بات پر رضا مند کیا ہے کہ آپ یوں کریں کیونکہ بہت سے تعفون اور بیماریوں کی مطلب ہونے کا خطرہ تھا اور یہ ایک بہت عرصہ پہلے ان کا جو رواجہ رواج تھا وہ یہ تھا کہ یہ تابوت میں اپنے جو مردہ کو رکھ کر اور یہاں پر آکر کھلا رکھ دیا کرتے تھے اور اس کی تمام قیمتی چیزیں جو تھیں مطلب جس لائک گڑی زیورات پیسہ وغیرہ وہ بھی جو ساتھ ہی رکھ دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا جیسا کچھ نہیں ہے اب پراپر تدفین کی جاتی ہے اس کے شواہد آپ کو مطلب مختلف تابوت میں مل سکتے ہیں کہ انسانی ہڈیوں کے کھوپڑی کے اس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے سپیچلی کہنا تھا کہ پاکستان ٹوریزم کی جانب سے مجھے سپورٹ کریں اور سپورٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کرنا چرپائییں بھی پڑی ہیں اُلٹی ہوئی میں نے کل بھی دیکھی تھی چرپائییں اُلٹی ہوئی یہ دیکھ رہے ہیں یہاں تو بہت ہی زیادہ ہے یہ ایک کھوپڑی ہے یہ دیکھ رہے ہیں انسانی کھوپڑی اسے تھوڑا سیٹھا کرنا ہے یہ توٹ چکی ہے نا دوسرا اسے اس کا وہ پڑا ہے دوسرا اسے اس کا وہ پڑا ہے یہ بیک والا اسے ہے یعنی جی تو ڈاکٹرز نہیں ہے یہ ایک اسے یہ بیک کا تو ٹھیک ہے اس کہ فرنٹ کا میں دیکھ谢谢 یعنی رے stated یہ فور ہیڈ ہے جو فٹ ہے ڈوز اور اس اس سایڈ تھی آس کی بیک عزبت ہے اور یہ فور ہیڈ کی بیک عزبت ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پاؤں کے ہڈیاں یہ پاؤں کے ہڈیاں یہ ہڈیوں کی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پچاس سال سال پرانی ہیں یہ ہے امر بھائی آپ کے دیکھ کر کیا کہیں گے فرس ٹائم فرس ٹائم چونکہ ہم میڈیکل سائنس کے سٹوڈنٹس نہیں ہیں اور فرس ٹائم اس طرح کچھ دیکھنے کو ملا ہے اور بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ ہماری بھی اس طرح کی مطلب سر کا ڈانچہ یہ ہی ہے اور یہ انسان کی انتہا ہے یہ بڑے آدمی کی ہے بڑے آدمی کی ہے کیونکہ اس کا ماتھا دیکھیں یہ فور ہیڈ کے ایریے کو دیکھیں اس کو یہ چیز ہے یہ ہے یہ بڑے آدمی کی ہے اس میں آپ کا دماغ ہوتا ہے اور یہ آپ کی بیک یہ اس سے ٹوٹ چکی ہے میں کوشش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انسانی ہڈیاں یہاں پر پڑی ہیں اور میری بھی طبیعت میں لگتا ہے خراب ہو رہی ہے بہت پرانا یہ کلاشی قبرستان ہے لیکن یہاں پر یہاں پر ابھی بھی جو سمیل ہے وہ دیکھ ابھی بھی یہ میں سوچ رہا ہوں جب یہ ہوتا ہوگا تو اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہوں گی ہر طرح اب اس کا لکڑی کے ذریعے بونڈری وال لگا دیا گیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساری سائیڈ پر یہ ایک واکنگ ٹریک انہوں نے بنا دیا ہے کہ جو بھی ٹورسٹ ہیں اس سرکل میں رہتے ہوئے اس گریویارڈ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ انٹرینسٹ ہے اس کی یہ ان کا الٹی چرپائی ہے کہ جو یہاں پر یہ ڈیڈ باڈی کو لے کر آتے تھے جب اس تابوت میں ڈالتے تھے تو جس چرپائی پر لے کر آتے تھے اس کو یہاں پر پھینک دیا جاتا تھا اور الٹا کر دیا جاتا تھا اور ان کی زنگی کا جتنا بھی سمان ہے چاہے وہ بندوق ہے چاہے پیسے ہیں چاہے کپڑے ہیں وہ بھی اس تابوت میں اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھی یہ پاؤں کی ہڈی ہے اور یہ جو میرے سامنے اب ہے یہ ایک کولے کی ہڈی ہے سانی کولے کی تو مجھے تو بہت دو ہورر سی فیلنگ آ رہی ہیں کپڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ شہر اسی تابوت سے نکلے ہو گئے اب اس کے ساتھ یہ ایک سٹنگ کی بوتل پڑی ہے یہ آپ سبجھئے گا کہ سٹنگ اس ٹائم وہ پیتے تھے اور انرجی بال کر کے یہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں انہوں نے یہاں پر یہ کودہ پھیلاتے ہیں اور یہ کچھ ایک اور میرے سامنے ایک سائن بورڈ مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے میں یہ دیکھنا چاہوں گا یہ کچھ یہ کبر ہے یہ کبر مجھے دکھائی دے رہی ہے کسی سپینش ٹوریسٹ کیا ہے انیس سو اٹھاون انیس سو اٹھاون سے لے کر دو اٹھ دو اٹھ دو ازار دو تک ان کی زندگی رہی ہے اور ان کی یہاں پر تدفین کی گئی ہے لیکن یہ اس چیز کا بتاتی ہے کہ اس ٹائم میں یہاں پر دو اٹھ دو میں تدفین کا عمل شروع تھا اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ہے تابوت یہ مجھے لگتا ہے کسی بچے کا تھا اور یہ تو بلکل ہی چھوٹا مجھے لگ رہا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے بلکل ہی ماسوم کسی بچے کا تابوت ہے مجھے ابھی یہاں پر کوئی مقامی نہیں دکھائی دے رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مقامی ملے کہ میں ان سے بات کر سکوں یہ بھی اب میرے سامنے یہ قبر ہے اور اس کے ساتھ یہ چرپائی کا کچھ حصہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے انٹرین صاحب دیکھ رہے ہیں یہ نیا ان کا قبرستان ہے جو ان کو مختص کیا گیا ہے کہ اب آپ جو کلاشی قبیلہ ہے وہ اب یہاں پر تدفین کریں گے لیکن ابھی تک اس کا آعاز نہیں ہوا ہے ابھی تک لوگوں نے یہاں اسی قبر یہ جو ہے ابھی تک اس میں کسی ڈڈ باڈی کو نہیں رکھا گیا ہے ابھی تک یہ جو پرانا ہی ہے نا گریویارڈ ان کا پرانا قبرستان اسی میں کلاشی قبیلہ آکے ابھی تدفین رکھتا ہے حلکی لکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے اچھا یہ دیکھیں گے ان کے درخت کافی اونچی ہیں چیل بیار کا درخت ہے چیل بیار کا درخت ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی حلکی لکی بارش ہو رہی ہے اس کا پھیلاو بھی آپ دیکھیں بہت اونچے چیل بیار کے یہ دو درخت ہیں بہت پرانے یہ مجھے درخت دکھائی تھے جیسے قبرستان بہت پرانا ہے ویسے یہ درخت بھی بہت پرانے ہیں اور واکنگ اور جو سمیل ہے مجھے اب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وومنٹ ہو جائے گی لیکن میں باہر نکل کے ٹرائی کروں گا کسی مقامی سے بات کرنے کی یہ ایکزٹ پوائنٹ وہی ہے جو ان کا انٹرینس پوائنٹ ہے جہاں سے واپس باہر نکلتے ہیں سار یہ پرانا بہت پرانا ہے ان کا تو کوئی ہے دو ہزار سال پرانا ہے دو ہزار سال تقریب مجھ سے بھی زیادہ پرانا ہے یہ قبرستان کے ان کا یہ ہے کہ پہلے تو وہ بکسے جو پڑے ہونا وہاں تک سے شکر بڑھ رہا ہے تابوت جو پڑے ہو وہ پرانے زوانے میں جو ایسے اوپر رکھتے تھے مردے کو لیکن اب اس طرح ہو گیا کہ سار کیوں کہ اس وقت تو یہاں لوگ آتا نہیں تھے مسائیہ بھی نہیں تھے کوئی مسلمان بھی نہیں تھے یہاں پہ تو اس وجہ سے وہ لوگ جنوب پر رکھتے تھے ابھی جو بدبو آنے کے وجہ سے آپ وہ زمین کے اندر وہ ڈالتے ہو تابوت آپ کتنے قرصے سے یہ تابوت اندر رکھ رہے ہیں تقریبا یہ سارا میرا عمر آپ ہو گیا ہے پچاس سال ہو گیا ہے میرا عمر بس یہ پچاس سے کون سال سے اوپر رکھتے ہیں سار یہ جب فودگی ہوتا ہے تو ان کو یہاں پہ ان کے وہ بڑا حال بنا ہوئے وہاں پہ ان کے مذہبی جو حال ہیں جیسے ہمارے مسجد ہوتے ہیں تو ان کا مذہبی بڑا حال ہے وہاں پہ اس میں رکھتے ہیں اس میں مردے کو رکھتے ہیں یہ پھر وہ ڈانس کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ڈول بجاتے ہیں آپ نے ادھر فنکچن میں دیکھتے ہیں ان کے ڈول بجانا اس قسم کے ڈول بجاتے ہیں تو پھر یہ سارے علاقے والے جو بارے کہ یہ تین علاقے ہیں یہ بمبریت ہے اس سائیڈ پر رمبریت ہے ان تینوں علاقوں والا کو جو ہے نا وہ یہ لوگ بلاتے ہیں پھر ان کو روٹیے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تین ٹیم کے روٹیے ان کو کھلاتے ہیں وہ بہترین کا روٹیے پانیر ہوتا ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے جیسے وہ گوشت چھوٹا بگرے کے گوشت تقریباً ان کا اس وقت ان کا ایک مردے پر ان کا کم اس کم جوانا سار بیس پچیس لکھ روپے تک کھرچہ ہوتا ہے پھر وہ تین دن کے تقریباً تیس چالیس تک بگرے تقریباً زب ہو جاتے ہیں اس کے پاس سوچا گی بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں جیسے وہ بناتے ہیں سوپ سے بناتے ہیں جیسے وہ نیہاری بناتے ہیں نیہاری قسم کے ٹائپ بناتے ہیں شربے میں پھر سوچا گی ڈالتے ہیں ڈال کے ان لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں پھر وہ ساتھ ساتھ جو نا وہ ڈانس بھی کرتے ہیں اس کے اوپر مردے کے اوپر ٹھیک ہے نا وہ ڈول بجا کے زنانہ مردانہ میل کے سارے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو تب بھی ہم خوشی مناتے ہیں صحیح کہنا جب ہم جاتے ہیں تو خوشی خوشی ان کو اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں ان کا یہ ہے